بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر پروجیکٹائل موشن کا سیکنڈ کیس ہے اور اس میں ہم پروجیکٹائل موشن کی بیسک کچھ ایکویشنز کو دیکھیں گے اور یہ بڑا سمپل سا ہے فرس جو اس کا پارٹ ہوگا اس میں سے پیپر میں بہت کام چانس ہوتا ہے کوئسنز آنے کا اور پھر اس کے بعد ایکویشنز آف پروجیکٹائلز ہیں اور جو ایکویشن ہے پروجیکٹائل کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو تین ایکویشنز ہیں ہائٹ آف پروجیکٹائل ٹائم آف فلائٹ اور رینج آف پروجیکٹائل ان میں سے دو آج کریں گے اور ایک جو ہوگی وہ نیکسٹ لیکچر میں اور پھر کچھ ریمیننگ چیزیں پروجیکٹائل کی اس میں کور ہوں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں سیکنڈ کیس کون سا ہے ہم نے پروجیکٹائل کو ہوریزنٹل کے ساتھ سرٹن اینگل پہ لانچ کرنا ہے ہم نے پروجیکٹائل کو سرٹن اینگل کے ساتھ لانچ کرنا ہے with initial velocity v naught with initial velocity v naught اب اس velocity کے دو components بنیں گے کس طرح سے یہاں پہ یہ ہمارے پاس theta this is v naught v naught x and v naught y v naught x and v naught y یہ جو components والی بات ہے یہ vector کے chapter میں ہے secondly آپ لوگ اس کو metric میں پڑ چکے ہیں کیا چیز ہوگی v naught v naught اس کو کہہ سکتے ہیں v i کہہ سکتے ہیں initial velocity v naught سے مراد کونسی چیز ہوگی initial velocity ٹھیک ہے v naught initial velocity اس کو v i بھی کہہ سکتے ہیں اس کو v naught بھی horizontal component v naught x vertical component v naught y اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک دفعہ ویسے آپ کو mention کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس طرح سے vector کے components کو پڑا ہوئے یہ vector a ہو اس side پہ ہم کیا لیں گے ax that is a cos theta horizontal component اور اس side پہ کیا آئے گا a y a sin theta کیا ہوگا ax a cos theta a y sin theta یہ چیز آپ نے پڑھ رکھے اس کو کیا بولتے ہیں horizontal component اس کو کیا بولتے ہیں vertical component ٹھیک ہے جی v naught کیا چیز ہے initial velocity v naught x horizontal component v naught y vertical component اور v naught x کس کے کو لگا v naught cos of theta v naught y کس کے کو لگا v naught sine of theta v naught cos theta v naught sine theta اب ایک چیز میں آپ کو separately mention کر دوں وہ بڑی important ہے وہ اس topic سے directly linked نہیں ہے indirectly linked ہے کہ جب ہم کسی چیز کے components بناتے ہیں تو وہ components کیا role play کرتے ہیں basically یہ components بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ بتائیں کہ یہ جو horizontal component v naught x ہم نے بنایا اور v naught y vertical component یہ کیا کرے گا تو آپ کہیں کہ components ہیں اور تو کچھ نہیں ہیں اچھا پھر میں کہوں گا آپ نے پہلے نہیں پڑھا اس کا یہاں پہ role ہے اگر میں directly وہ words بول دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی مثلا میں آپ کو یہ کہ ہوریزنٹل component نے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا تو اس کے لیے میں آپ کو سا ایک چیز سمجھ دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک mass ہے m ٹھیک ہے جی اس mass پہ اس direction سے میں force act کرواتا ہوں f ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ یہ mass کہاں move کرے گا تو آپ کہیں کہ اپور جائے گا understood جدھر force لگ رہی اس نے وہاں ہی جانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ mass ہے اس پہ میں force اس direction سے لگ اس کو میں نام دیتا ہوں this is f 2 اب میں آپ سے پوچھوں گا بچو یہ mass کھدھر جائے گا تو آپ کہیں کہ horizontal direction میں جائے گا یعنی اس پہ force کس direction سے act رہی ہے horizontal direction سے تو اس کا مطلب ہے اس mass نے horizontal direction میں جانا ہے اس mass پہ force کھا کریے vertical direction میں لہٰذا اس mass میں vertical direction میں جانا ہے ٹھیک ہو گیا clear ہے یہ بات simple ہے اچھا next up دیکھیں یہ پہ یہ mass ہے اس پہ میں force لگاتا ہوں اس direction سے ایسے f at certain angle theta with horizontal اس پہ انہیں force گئی f at certain angle theta with horizontal اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ mass کہاں جائے گا تو آپ کہیں کہ force کی direction میں جانا چاہیے اب اگر کوئی یہ heavy mass ہو آپ اس کو rope کے ساتھ attach کر کے ایسے drag کرتے ہیں تو سلائیڈ کر آئے گا ارث کے ساتھ اور اگر کوئی lighter mass ہو گا تو جب اس پہ آپ force لگائیں گے تو وہ اس direction میں جائے گا کیسے یہ میرے پاس box ہے اس پہ میں اپر direction میں force لگائی اس پہ میں horizontal direction میں force لگائی اور اس پہ میں ایسے کر کے ایسے force لگائی میرے پاس کوئی rope یا rod تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ attach کر ہوں بہر سمجھ سکتے ہیں کہ اس پہ force لگائی ایسے لگائی ایسے لیکن آپ نے یہ بات کس طرح پڑھی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا case آتا ہے ہم اس کے force کے components بنا دیتے ہیں کون سے this is f cos theta and this is f sin theta f cos theta and f sin theta ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا f cos theta یہ کہ f sin theta اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پہ کتنی forces ہیں اگر میں آپ سے question کروں یہ پہ کتنی forces ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے 3 forces ہیں ٹھیک ہے کوئی کہے گا ایک force ہے میں آپ سے کہتا ہوں دو forces ہیں کون سی f cos theta f sin theta تو آپ کہیں گے پھر تیسری کہاں گئی ٹھیک ہے تو دیکھیں actual بات کون سی ہوتی ہے جب ہم کسی force کو اس کے components میں divide کر دیتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے ہم نے اس کے components کا effect دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کیا چیز دیکھ نہیں ہے اس کے components کا effect دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ force ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے f cos theta یہ آپ کے پاس کیا ہے f sin theta تو ہم کیا کہیں کہ یہاں پہ کتنی forces ہیں دو forces ہیں f cos theta اور sin theta اب ان forces کا role کیا ہے یہاں پہ کتنی forces ہیں دو forces ہیں اور ان forces کا role کیا ہے تو دیکھیں f cos theta جو force ہے یہ اس mass کو اس direction میں لے کے جائے گی f sin theta کی جو force ہے یہ اس mass کو upward direction میں لے کے جائے گی دیکھیں پھر سننا f cos theta کدھر لے کے جائے گی اس direction میں لے جانے کی کوشش کرتی f sin theta جو اس direction میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا اگر cause component ہوگا زیادہ اگر cause component کیا ہوگا زیادہ اس کا مطلب ہے mass زیادہ horizontal direction میں موگ کرے گا اگر sin component ہوگا زیادہ تو mass upward direction میں زیادہ موگ کرے گا کس طرح سے دیکھیں یہاں پہ suppose mass ہے ٹھیک ہے جی اس mass پہ میں ایسے force لگاتا ہوں یہاں پہ mass ہے اس mass پہ میں ایسے force لگاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوگا اس direction میں force لگاتا ہوں اس direction میں force لگاتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کا horizontal component زیادہ ہوگا اس کا horizontal component زیادہ ہوگا vertical component کم ہوگا اب یہ بات آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اگر theta 45 degree ہو تو fx اور fy آپس میں کیا ہوں گے equal اگر theta less than 45 ہو تو fx کی value زیادہ ہوگی اور fy کی value کم ہوگی اگر theta greater than 45 degree ہو تو f y کی value زیادہ ہوگی اور fx کی value کم ہوگی ٹھیک ہے جی fx greater than fy theta greater than 45 fy greater than fx ٹھیک جی تو یہ بات یہاں پہ بنتی ہے یہاں angle 45 سے زیادہ ہے اس کا لب vertical components زیادہ ہوگا it means کہ mass زیادہ اوپر جانا ہے اور ادھر ہمارے پاس کیا چیز آگئی کہ horizontal component زیادہ ہے تو اس نے آگے جانا ہے میں دوبارہ سے یہ بات repeat کرتا ہوں کیا چیز ہوگی جب ہم کسی چیز کو force کے case میں کیا component role play کیا اگر cause component زیادہ ہوگا تو mass زیادہ آگے جائے گا اگر sine component vertical component بڑھا ہوگا تو mass زیادہ اوپر جائے گا اور اگر سارا کا vertical ہوگا تو full اوپر سارا کا horizontal ہوگا تو آگے ٹھیک ہے یہ چیز اب یہاں پہ نام ہے تو دیکھیں یہ کون سی چیز سی initial velocity اس کے components ہوگے v naught x اور اس سائٹ پہ کیا ہو جائے گا v naught y ٹھیک ہے اب اس کو یہاں دوبارہ بناتا ہوں v naught یہ سائٹ کیا ہے v naught x اور یہ سائٹ کیا ہے v not y ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ x کا کیا رول ہے تو اس بات کی بحس پہ آپ بلکل بتا سکتے ہیں کیا آپ کہیں گے آپ کہیں کہ سر جو x component ہے x component اس نے projectile کو آگے لے کے جانا ہے جو y component ہے اس نے projectile کو اوپر لے جانا ہے x component نے projectile کو کدھر لے کے جانا ہے آگے y component کدھر لے کے جانا ہے اوپر clear ہوگی بات اس بات کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ projectile motion two dimensional ہے یعنی object جو ہوگا وہ upward direction میں بھی جائے گا اور آگے بھی جائے گا horizontal component اس کو آگے لے کے جائے گا اور یہی والی بات دوبارہ وہ بنے گی کیا اگر یہ angle ہم بڑا کرتے جائیں گے تو projectile کی height زیادہ ہوتی جائے گی اور آگے کم سن لیں اگلے topics میں دوبارہ کام آجے گی اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کا angle زیادہ بڑا رکھتے ہیں تو اس case میں اوپر زیادہ جائے گا آگے کم جائے گا ایسے کہہ سکتے ہیں یوں ٹھیک اور اگر ہم اس کا angle چھوٹا رکھتے ہیں ایسے اس case میں آگے زیادہ جائے گا اور اوپر کم جائے گا ہوجی بات horizontal component آگے لے کے جانے vertical component نیچے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایسے V0 V0 X and V0 Y جب اس کو throw کیا تھا تو جو میں نے اس کا vertical component بنایا تھا وہ بڑا بنایا تھا ٹھیک ہے جیسے جیسے projectile height پہ جاتا جائے گا اس کا vertical component جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور top پہ 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 وی نوٹ اور وی ایکس یعنی horizontal velocity ایک ہی چیز ہوگی صرف اور صرف horizontal رہ جائے کیا چیز ہے وی نوٹ کیا ہوگی وی نوٹ X ایک ہی چیز ہے اور اس case میں جو vertical velocity ہے وی نوٹ Y وہ یہ جو top point ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں summit point summit point top point peak point ٹھیک ہے summit point summit point پہ ساری کی ساری کون سی رہ گی horizontal vertical velocity کیا ہوگی 0 clear ہے بات اچھا اس کے بعد جیسے جیسے projectile دوبارہ نیچے آتا جائے گا V naught V naught اور اس جگہ پہ اسے V naught جیسے جیسے projectile نیچے آتا جائے گا اس کی vertical velocity increase کرتی جائے جیسے جیسے projectile نیچے آتا جائے گا اس کی vertical velocity increase کرتی جائے گی دیکھیں جی کیا ہوگا vertical component increase کرتا جائے جیسے projectile نیچے آئے vertical component increase کرتا جائے horizontal component constant رہے گا اس پہ detail میں بات ہو چکی ہے last lecture میں جن لوگوں نے اگر نہیں سنا تو last lecture سن لی جی گا تو اس میں یہ بات details ہو چکی ہے horizontal velocity throughout the motion کہہ رہے گی constant vertical velocity increase کرتی جائے اور گرنے سے پہلے vertical velocity maximum ہو جائے جتنی کے start میں تھی v not y گرنے سے پہلے vertical velocity وہ maximum ہو جائے گی کتنی v not y اور کتنی ہوگی جتنی کے initial تھی clear ہو گیا اب اس میں صرف اتنی سی بات سمجھ نے والی ہے اس میں سے short question سے related objective سے related اگر کوئی بات ہے تو وہ کون سی ہے کہ top point پہ vertical velocity zero ہو جاتی ہے top point پہ summit point پہ vertical velocity کیا ہو جائے گی zero ٹھیک ہے جی اور velocity صرف کون سی رہا جائے گی horizontal اور اس پہ وہی پچھلی والی بات اپلائے ہوگی کہ top point پہ جو horizontal acceleration ہے وہ zero ہوگا vertical acceleration جو ہے وہ a is equal to g ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک چیز بہت important ہے یہ میں آپ کو دوبارہ ڈائیگرام بنا کے اس پہ بتا دیتا ہوں یہ last lecture میں comment میں question بھی آئے تھا تو میں نے کہا تھا کہ next میں آپ کو clearly بتا دوں گا اس میں ایسا ہے کہ جب projectile نے ایسے move کرنے start میں upward جاتے ہوئے a is equal to minus g ہم use کریں گے اور last پہ a is equal to plus g use کریں گے یہ a کون سو گا vertical acceleration کون throughout the motion 0 رہن ہے horizontal acceleration through the motion کیا رہے گا 0 vertical acceleration upward جاتے ہوئے negative downward آتے ہوئے positive upward جاتے ہوئے negative downward آتے ہوئے positive horizontal acceleration throughout the motion constant horizontal velocity constant horizontal acceleration 0 vertical acceleration upward جاتے ہوئے مائنس جی ڈاؤن ورڈ آتے ہوئے پلاس جی ڈاکیر ہے نیکسٹ ہے اس کی ایکویشن یہ اب بڑی سمپل بات ہے اس پہ میں کو زیادہ ٹائم نہیں لگا ہوں گا یہ میں آپ کو ایکویشن لکھ کے دے دوں گا اگر کوئی اس میں پرابلم ہوا تو آپ جو ہے وہ question کر لیجیے گا دیکھیں final horizontal velocity final horizontal velocity is equal to initial horizontal velocity is equal to v0 cos theta final horizontal velocity is equal to initial horizontal velocity is equal to v0 cos theta یہ اتنی کافی ہے بک میں تھوڑا سا پوری equation اس نے بنا کے لکھا vf is equal to v i plus 80 تو یہ بہت ہے اس میں اتنا لکھنا بہت ہے vfx is equal to v0 x یعنی final horizontal velocity initial horizontal velocity v0 cos theta اب یہ میں نے not کی term اس لیے use کیا کہ آپ کی بک میں یہ term use ہوئی ہے otherwise اس کو اس طرح سے سمجھنا زیادہ easy ہو جاتا ہے vfx vix is equal to v i cos theta vfx is equal to v i x v i cos theta ٹھیک ہے جی اچھا پھر final vf is equal to v i plus 80 اب ہم اس کو لکھیں گے final vertical velocity تو دیکھیں final vertical velocity is equal to initial vertical velocity minus gt یہ term آئے گی ٹھیک ہے جی a کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھا ہے minus g final vertical velocity initial vertical velocity minus gt a is equal to minus g تو یہاں پہ کیا آئے گا vf y is equal to v not sin of theta minus gt this is final vertical velocity یہ ایکیشن کس کی ہوگی final horizontal velocity یہ کس کی ہوگی final vertical vertical velocity اب total final velocity total final velocity v is equal to vf x square plus vf y square under root یہ relation ہے یہ relation کہاں سے آیا یہ resultant of two vectors کا magnitude ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا resultant of two vectors کا magnitude rectangular components کی form میں آپ لوگوں نے اس کو vector کے chapter میں پڑھ رکھا ہے وہاں پہ ہم کیسے لکھتے ہیں magnitude of vector ax square plus ay square under root یہ relation اس کا ہوتا ہے کیا ہوگا ax square plus ay square under root ٹھیک ہے magnitude of vector ax square plus ay square under root clear ہے تو یہاں سے وی کس کے کل ہوگا وی ایف ایک square plus وی ایف y square یہاں کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے اس میں value پٹ کر دینا ہے وی ایف ایکس کا مطلب کیا ہوگا وی نوٹ cos theta whole square plus وی نوٹ y وی یا پورا وی نوٹ sin theta minus gt whole square under root ٹھیک ہے جی وی کس کے کل آگیا یہ کیا چیز ہے final total velocity وی is equal to وی نوٹ cos theta whole square plus v نوٹ sin theta minus gt whole square this is magnitude of final velocity یہ کس کے لیے ہے total velocity کے لیے یہ ہمارے پاس کس کے لیے ہوگا total velocity یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے ایک objective آتا ہوتا ہے کہ جب کوئی projectile move کرتا ہے تو اس کی velocity minimum کہاں پہ ہوگی اس کی velocity maximum کہاں پہ ہوگی تو آپ اس بات سے easily بتا سکتے ہیں کہ projectile جو ہے اس کی minimum اور maximum velocity کہاں پہ ہونی ہے جب ہم نے اس کو launch کر نا ہے یہ کی velocity maximum ہوگی جب یہ fall کرے گا یہ پہ اس کی velocity maximum ہوگی اور summit point پہ top point پہ اس کی velocity minimum ہوگی minimum سے مراد کیا ہے zero نہیں سمجھنا اس کو minimum مراد کیا ہے کہ vertical component وہاں پہ کیونکہ zero ہو جاتا ہے اس وجہ سے projectile کی velocity top point پہ minimum initial point اور final point پہ maximum clear ہے last چیز final angle اس equation میں یہ چیز آگئی آپ نے اس equation کو ذہن میں رکھنا ہے numerical سے related آسکتا ہے ٹھیک ہے last پہ کیا ہوگا final angle اس final angle کو phi سے شو کیا ہوگا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا difference نہیں ہوتا آپ دونوں کو theta شو کر دیں لیکن بہرحل اب آپ کی new book میں اس کو phi سے شو ہوگا تو یہ angle phi کیسے آئے گا دیکھیں آپ کو پتا ہے angle theta نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے tangent inverse ay by ax rectangular components میں جب آپ نے angle find theta کیا formula use کرتے tangent inverse ay by ax theta کہیں یا اس کو phi کہیں اس میں کوئی difference نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس final angle phi کس کی کو لائے گا اس ہی relation سے tangent inverse v f y over v f x tangent inverse v f y over v f x phi is equal to tangent inverse v f y کی جگہ پہ یہ لکھیں گے v not y minus g t divided by v f x کی جگہ پہ کیا hega v not x tangent inverse v not sin of theta minus g t over v not cos of theta ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز بن گی final angle کے لئے relation phi is equal to tangent inverse v not sin theta minus g t over v not cos theta clear ہے تو ایک relation یہ ہو گیا final angle کا ایک relation یہ ہو گیا final velocity کا ٹھیک ہے تو یہ اس میں second case ہے اب paper میں جب projectile آئے گا تو اس میں آپ آپ لوگوں نے projectile کو define کر ہے projectile کو define کرنے کے بعد یہ ساری چیز explain کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے equations of projectile تو وہ آپ نے derive کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آج دو equations drive کریں گے third کے ساتھ کیونکہ کچھ questions اور related ہیں وہ پھر next lecture میں انشاءاللہ تو دیکھیں equations of projectiles next equations of projectile motion تین equations ہیں first آپ کے پاس ہے height of projectile height of projectile second time of flight اور third ہوگی range of projectile third ہمارے پاس کیا چیز ہے range of projectile تو ہمارے پاس تین equations ہیں height of projectile time of flight range of projectile اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم projectile کو launch کرتے ہیں جب ہم projectile کو launch کرتے ہیں تو یہ کتنی height تک جاتا ہے vertical distance this is called height of projectile کتنا کتنا زیادہ horizontal distance کور کرتا ہے this is called range of projectile اس کو ہم r سے بھی show کرتے ہیں اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو total کتنا time لگتا ہے this is time of flight height of projectile time of flight range of projectile تو first ہے height of projectile height of projectile height of projectile کیا ہے ہم نے جب کسی projectile کو launch کرنا ہے تو یہ maximum کتنی height تک چاہے گا جب ہم نے کسی projectile کو launch کرنا ہے تو یہ maximum کتنی height تک جائے گا اس کو کیا بولیں گے height of projectile اس کی equation drive کرنے کے لیے ہم third equation of kinematic کو use کریں گے 2s is equal to vf square minus v square 2s is equal to vf square minus v square ٹھیک ہے جی اب اس میں دیکھیں a کیا چیز ہے a is equal to a y that is equal to minus j a is equal to a y that is equal to minus j s s is equal to h ھ ھ ٹھیک ہے اور y اس کو y بھی کہہ سکتے vertical height h بھی کہہ s distance ہے s اور پھر یہاں پہ v i کی value ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے جی v i mean v i y یا v not y جس کو ہم نے ابھی کہا تھا that is equal to v not sine of theta v i v y صرف ہم نے vertical velocity use کرنی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھنی ہے ساری بات vertical ہو رہی ہے کس وجہ سے کہ ہم پروجیکٹائل کی height کو دیکھ رہے ہیں اور جو بالکل start میں آپ component کی بات بتائی تو اس ہم نے component use use کرنے vertical ھیک ہے تو v i v v v v sin of theta clear ہے اب ان سب چیزوں کی value یہاں پہ place کریں 2 as is equal to v f square minus v i square y vertical لگا لیں اس کے ساتھ بھی vertical لگا لیں اس کے ساتھ بھی vertical لگا لیں اس کے ساتھ بھی vertical لگا 2 into minus g into h is equal to 0 minus v not sin of theta whole square ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پہ کیا چیز آجے گی minus 2 g h is equal to minus v not square sin square theta v v not 1 term ہے اس پوری square آگیا v not square sin theta الگ term ہے اس کی جگہ پہ ہمارے پاس کیا چیز آجے sin square theta یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ایک mistake normally آپ لوگ کرتے ہیں دیکھیں اگر ایسے sin theta square لکھا ہوتا it means sin square theta یہ اس کو ایسے نہیں لکھنا sin theta square یہ چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے theta square یعنی اگر theta 90 ہے 90 کا square ایسے نہیں ہے کیا ہوگا sin square theta and sin theta whole square a theta ہے بات سمجھائے کہ یہ negative cancel ہو گیا تو بارال باقی minor c cancellation ہے h value kis kis v not square sin square theta by 2 g h is equal to v not square sin square theta by 2 g this is equation for height of projectile اس بات کا کیا مطلب ہے کہ height of projectile کس بات پہ depend کرے گی initial velocity پہ جتنی initial velocity زیادہ ہوگی تنی height زیادہ angle پہ جتنا angle بڑا ہوتا جائے گا جتنا angle بڑا ہوتا جائے گا height کی value زیادہ ہوتی جائے اس کی کیا reason ہے کہ جب ہم theta کو increase کرتے ہیں تو sine theta کی value increase کرتی ہے جب ہم theta کو increase کرتے ہیں تو sine theta کی value increase کرتی ہے height کیا ہوگی increase کرے گے اور g کے پاس تو almost bg constant ہوتا ہے تو اس کا کوئی اتنا effect نہیں ہے لیکن یہ چیز ہے کہ اگر ہم same velocity کے ساتھ same angle کے ساتھ ایک چیز کو earth سے launch کرتے ہیں ایک چیز کو moon سے launch کرتے ہیں تو definitely moon میں اس کی height زیادہ بنے گی ٹھیک ہوگی بات تو height کے سپیٹ پین کرے گی v not square sin square theta by 2 g this is height of projectile height of projectile clear ہے تو یہاں پہ میں اس کو اس جگہ پہ لکھ دیتا ہوں h is equal to v not square sin square theta by 2 g next time of flight time of flight time of flight کیا ہے کہ starting point سے end point تک starting point سے end point تک پہنچنے کے لیے projectile کو کتنا time لگتا ہے launching point سے end point تک پہنچنے کے لیے projectile کو کتنا time لگتا ہے ایک چیز important ہے objective بھی آ جاتا ہوتا ہے term بار بار use بھی ہوئی book کے اندر یہ projectile کا path ہے path اس کا نام ہوتا ہے trajectory path کیا بولیں گے trajectory اور اس کے لئے special term use کرتے ہیں یہ پھر next lecture میں میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا کہ trajectory of projectile is parabola چیز ٹھیک ہے یہ بات دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا اس point سے لے اس point آگ اس کو کتنا time لگے گا تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوگی time of flight اب اس کو ڈیرائیو کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے s is equal to v i t plus half a t scale second equation of motion کو use کریں گے یہاں پہ s کا مطلب vertical distance اور y اور x کچھ بھی لے سکتے ہیں that is equal to zero یہاں ہم zero use کریں گے same initial velocity initial vertical velocity v not y جس کو ہم نے یہاں پہ کہا v not sine of theta v not sine of theta and a is equal to minus t small t is equal to capital t small t کس کی کھول ہوگا capital t تو اب یہاں پہ دیکھیں s کی جگہ پہ ہم نے کیا put کرنا 0 s کی جگہ پہ کیا جگہ 0 initial v not sine theta into t ٹھیک یہ ہم اس کو کی ابھی capital t کہ چکے ہیں plus plus half minus g into t square ٹھیک ہے جی 0 is equal to v not sine theta into t minus half g t square یہ negative wali term ادھer لیں half g t square is equal to v not sine theta into t half g t square v not sine theta into t 1 t cancel ہو جی گا ٹھیک ہے اور last اس کی form جو بنے گی that is t is equal to 2 v not sine of theta over g so time of flight جو ہے time of flight کے لیے ہمارے پاس relation کے آگے 2 v not sine of theta over g same case initial velocity time of flight angle time of flight value of g time of flight z this time of flight t is equal to 2 v not sine theta over g اب یہاں پہ 2 questions ہیں جو اب جی سے میں لکھتا جا رہا تھا آپ کے ذہن میں کوئیسٹن بن رہا ہوگا s کے حوالے سے کہ s کو میں نے zero کیسے کر دیا تو میں نے اس لیے وہاں نہیں بولا میں نے کہا آپ کو یہ پوری ڈرائیو کرنے کے بعد بتاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ تھوڑا سوچتے رہیں صحیح ہے اچھا یعنی s کو ہم نے کیا پروجیکٹیل یہاں پہ 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 تو اس وقت اس کی ورٹیکل ہائیٹ جو وہ zero ہو چکی ہے تو اس وجہ سے ہم نے s y h سب چیزوں کو کیا کہ وہ zero یہ بار 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 یہ ساری چیزیں لکھتا ہوں ان میں سے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بعض books میں h لکھا ہوتا ہے بعض y لکھا ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے میں ساری چیز لکھ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے next دوسری بات یہ کہ a کو minus g کہا last پہ تو یہ نیچے آرہے ٹھیک ہے یہ بڑا important question ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ end پہ تو وہ نیچے آرہے تو پھر ہم نے اس کو minus g کہا تو دیکھیں ہم یہاں پہ angle کون سا use کہ رہے ہیں theta اور angle theta کون سا ہے initial یہ بڑے دھیان سے آپ نے بات سننی ہے بے شک آپ میرے سامنے نہیں بھی بیٹھے لیکن دھیان سے سنی گا کیا ہوگا angle theta کون سے لے رہے ہیں initial ایک بات پھر v not velocity ہم کون سی دے رہے ہیں initial صحیح ہے یہاں پہ ہم نے کیا چیز use کی initial vertical component کیا چیز use کی initial vertical component لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے acceleration due to gravity بھی initial use کرنا ہے یعنی جو initially upward جا رہے ہیں تو جو کہ ہمارے پاس کیا ہوگا minus g vertical acceleration بھی کون سا use کرنا initial vertical acceleration جو کہ کیا ہوگا minus g اب بات آپ سمجھ جا گئی y قوم نے zero کہا top پہ 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 vertical height zero ہو جاتی ہے acceleration minus g کیوں لیا کیونکہ initial ہم نے لینا ایک آپ کا سوال اور ہوتا ہے یہ کچھ common questions ہیں جو میں discuss کر لیتا ہوتا ہوں 70 80 % لوگوں کے ذہن میں یہ question آتا ہوتا ہے اگر کسی کے ذہن میں نہ آئے لگائی ہے تو اس کی ریزن ہم نے اپنی فیزی بیلٹی دیکھنی ہوتی ہے یہ ہمیں required تھا time اس وجہ سے ہم نے کون سی equation لگائی جس میں time ہے اچھا اب third میں دیکھیں time نہیں ہے پھر پچھلے والے میں ہم نے third کیوں لگائی تھی کیونکہ ہم find height کرنی تھی distance کرنا تھا time تو ہم نے آپ drive کیا اس وجہ سے وہاں پہ کون سی use کی وہاں پہ ہم third equation use کی یہ question ہوتا یہ کیوں use کی ہے یہ اپنی فیزی بیلٹی پہ ہوتا ہے اگر آپ یہ time equation کو وہاں پہ کسی اور equation میں put کر لیں تو آپ derivation کر سکتے ہیں لیکن third ہم نے use کی کی ہم time equation نہیں پتا تھی last point چھوٹا سا یہ important ہے objective میں آجاتے time of summit point time of summit point time of flight total time of flight اور اس کو ہم نے کی سے شو کیا capital T سے ٹھیک ہے اب next ہم پاس کون سے time of summit point بالکل simple ہے summit point سے مراد کون سی بات تھی یہ point اس time کو ہم کہیں t prime یعنی top پہ 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 لیے اس کو کتنا time لگے گا t prime is equal to t by 2 it means t prime is equal to 2 vi ya v not sine of theta by g it means t prime is equal to v not sine of theta by g تو یہ آپ کے پاس کیا چیز آگی time of submit point یہ normally separately objective میں آجاتا ہوتا ہے time of submit point تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ total time of flight ہے time of submit point half آگیا اور اس میں کچھ نہیں کرنا کوئی equation سے drive کرنے کی ضرورت نہیں total time کا آپ نے کیا کر دینا half that is v not sin theta over g ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس projectile کا second case تھا اور اس کے لابہ اس کی equations تھی اور یہ بہت important ہے پورے chapter میں paper point آگی سے projectile motion important ہے اس کے numerical بھی آتے ہیں پیپر میں objective بھی اس میں سے آتے ہے short questions بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو next lecture میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ range of projectile اور اس کی کچھ applications کو دیکھیں گے اور وہ ان سب میں سے زیادہ important ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک